آپ کی شیر و شائری دیکھ کے آپ کے لئے ایک شیر عرض کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اشان لازم تو نہیں کہ لڑکی حسی تو پھسی ان کے لئے ان کے لئے لازم تو نہیں لازم تو نہیں کہ لڑکی حسی تو پھسی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں شکل دے کے اس کا ہاتھ سا نکل گیا ہو بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم سلام علیکم اللہ شکریہ میں خوبصورت ہوں کوئی شک نہیں ہے اس میں میرم میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ غلط فہمی سا بات کیا کریں کوئی غلط فہمی ہو کوئی گلا شکوہ ہو تو آپس میں بات کیا کریں ہمارا عالم یہ ہے کہ غلط فہمی کا شکار ہو کر ہم باتیں دل میں اکٹھا کرنی شروع کر دیتے ہیں اور وہ باتیں آہستہ آہستہ زہر بن کے رشتوں کا قتل کر دیتے ہیں ہم اکثر دوستوں کی باتیں بہن بھائیوں کی باتوں کا غلط مطلب لے جاتے ہیں اور ان باتوں کو ہم کلیر بھی نہیں کرتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے میں درار سی آجاتی ہے اس پر میں نے ایک چھوٹا سا شیر لکھا ہے کسی سے کوئی گلا ہو یا ہو کوئی غلط فہمی تو کہو یہ جا کے اس سے ہمیں بات کرنا ہوگی یہ غبار دل کا اک دن نہ طفان بن کے نکلے سو سب کو کٹھا کر کے ہمیں بات کرنا ہوگی غلط فہمیوں سے جب بھی دل بے چین ہو گیا میں تیرا ہائے ری جبرا ہائے ری جبرا ہائے ری جبرا فہمی ہوگی کیا بات ہے آپ کی شیر و شائری دیکھ کے آپ کے لئے ایک شیر عرض کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شاہد لازم تو نہیں کہ لڑکی حسی تو پھسی ان کے لئے ان کے لئے لازم تو نہیں لازم تو نہیں کہ لڑکی حسی تو پھسی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری شکل دے کے اس کا ہاتھ سا نکل گیا ہو میں سب سے انتظار کرتا ہوں کہ آپ اس میں بات کیا کریں لوگ تو جنگوں میں بھی سر بات جیت کی اپشن پھلی رکھتے تھے اور ہماری سر کی ہوئی باتیں دوسرے لوگ غلط رنگ میں بیان کرتے ہیں اور اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں سر اس سے میں نے ایک اور چھیر لکھایا تھا اسی پہ کیوں باتوں کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں تنہا تنہا سے اٹھائے پھرتے ہیں جس سے بات کرنا بہت ضروری ہو اسی سے ہم بات چھپائے پھرتے ہیں زندگی کی ہے بڑی مشکل کہانی زندگی کی ہے بڑی مشکل کہانی مر جانی مر جانی خص من اکھائے مر جانی میڈم ایک چھوٹا سا شیر آپ کے لئے ہے دل سمندر کی ہوا ہو جیسے دل سمندر کی ہوا ہو جیسے اڑتی ظلفوں میں پھسا ہو جیسے بولتی آنکھیں چمکتا چہرہ پھول ہاتھوں میں دھرا ہو جیسے ان میں چھپی ہے ایک کہانی ما تیری پچھ رہ گہی ہائے دل جانی ما تیری پچھ رہ گہی میں تیرے پچھ رہ گہی میں تیری پچھ رہ گہی